ہندو شعراء سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے عیسائیت کے علمبردار یہودیت پر ایمان رکھنے والے ہر ایک نے امام حسین کی تعریف میں کچھ نہ کچھ کہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ کائنات میں بادس انبیاء اگر تمام مسالک اور مقاتب فکر کے لیے کوئی مسلمہ شخصیت ہے تو وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سبحانہ سبحانہ وہ ہندو شعرے کہتا ہے وہ ہند میں آتا تو سینوں میں سجایا جاتا یوں لال بنی ہاشم دھوکے سے نہ مارا جاتا اس کے در پہ جھکتی ہماری جبینے کیا سکھ رہے ہو جانا وہ ہند کی بھاشا میں بگوان بکارا جائے یاد اہل سنت کا پیشوا حادی و رہنما جسے یہ کہہ دے شاہ است حسین تم جزوے دین کی بات کرتے ہو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حسین کھل نہیں ہوا دین است حسین دین پناہ است حسین یہ ممبر یہ محراب یہ ازانے یہ نمازیں یہ تقدس قرآن خدا کی قسم رسالت و نبوہ سے لے کر خلافت و امامت تک ہر ایک کا تحفظ میرے مولا حسین نے کیا ہے حضرات محترم دین است حسین دین پناہ است حسین اور یہ لمحہ فکریہ ہے ہر کلمہ دو کے لیے سرداد میرے سمیت کوئی بازو کھڑا کر کے کہے کہ کس نے ظالم حکمران کے سامنے آواز بلند کیا ہے تمالات بڑے بیان ہو چکے فضائل ہو چکے اب ضرورت ہے کردار حسین کی یہ سیمیناروں سے نہیں ہوگا یہ جلوسوں سے اور جلسوں سے نہیں ہوگا یہ ہم نے اپنے آپ پر حسین کا کردار نافذ کرنا ہے خدا کی قسم جب نافذ ہو گیا تو پھر سمجھ لینا وہ انقلابِ حسینی آ جائے گا باقی جو آپ مسالک کی بات کرتے ہیں ہم سب کے ساتھ ہی کٹھا مل کے چلنا چاہتے ہیں آپ کو شاید پتہ ہی نہیں مسالک تو اب رہ ہی نہیں اب مکتبہِ فکر نظریہ صرف اور صرف پوری دنیا میں دو ہیں ہم اس کی دعوت دیتے ہیں ہر سلفی میں بھی محبِ اہلِ بیت ہے ہر دیو بندی میں محبِ اہلِ بیت ہے ہر پریلوی میں محبِ اہلِ بیت ہے سلاسل کی تقسیم میں چلے جاؤ چشتی، اویسی، قادری، نقش بندی، سوروردی اب مسلک صرف بین الاقومی دو ہیں ایک مسلک حسینی ہے دوسرا مسلک یزیدی ہے اب یہ آپ کی مرضی ہے یہ حسینی میں جانا ہے کہ یہ یزیدی میں جانا ہے اگر وہ یزیدیت کے تحفظ کے لیے مدانی عمل میں نکلے ہیں سرگرم ہیں تو یار پھر ہمیں بھی سب کو مل کر مشنِ حسینی کے لیے مدانی عمل میں نکلنا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملک ملک